منی لانڈرنگ کیس میں مونس صلاحی کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا ہے کارپریٹ کرائم سرکل نے شوگر کمیشن کے ریپورٹ پر مقدمہ درش کیا گرفتار ملزمان نواز بھٹی اور مذہر اقبال کے خلاف بھی مقدمہ درش کیا گیا ہے بات کریں گے ہمیں نمائندہ عرفان ملک سے جی عرفان بتائے گا اس مقدمے کے حوالے سے جی بالکل آپ کو بتائیں کہ اپنے یہ کارپریٹ کرائم سرکل کی جانت سے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بننے والا جو شوگر کمیشن تھا دوزار بیس میں جس کو بنایا گیا تھا اس کی ریپورٹ کو مذہر نظر رکھتے ہوئے مقدمہ جو ہے وہ سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز لائی انہیں کے ساتھ زادے چودری مونس علائی سمید آٹھ ایسے دیگر جو افراد شامل ہیں جن کے خلاف مقدمہ درش کیا گیا ہے اس میں گورنمنٹ ایمپلائی جو ہیں وہ بھی شامل ہیں اس میں آپ بتاہیں کہ مقدمہ جو ہے یہ رحیم جہر خان علائنس شوگر میل جو ہے اس کی اس میں فراد کے حوالے سے درش کیا گیا اور اس نے کے پورٹ کے اندر جو دوزار بیس میں بنائی گئے تھی اس میں بتاہا گیا تھا کہ جہاں پہ دیگر جو شوگر میلز کی جانت سے پراؤڈ کیا گیا ہے اور منہی لوڈنگ کی گئی وہ ہی پہ رحیم جہر خان علائنس شوگر میل جو ہے اس کے خلاف بھی جو ہے وہ ثبوت موجود ہیں اور اسی بنا کے اوپر جو مقدمہ آج درد کیا گیا ہے اس میں مقدمے میں دو ملزمان جس میں نواز بٹی جو نائب قاصد ہیں پین ہیں گریڈ دو کے ہیلس آفیس کے اندر ان کو گرفتار کیا گیا اور ایک مدربان موجوان جو ہے کیا گریفان یہ بھی بتائے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اس کیس میں چودی پرویز الہی کو بھی شامن کیا گیا جی فلکل اس میں جو مقدمہ درد کیا گیا ہے اس مقدمے میں یہ دو دوہزار ساتھ میں لے کر دوہزار بیس ساتھ کی جرم ہوا ہے اس کی تحت جو ہے یہ مقدمہ درد کیا گیا اور اس نے یہ بتایا گیا ہے رابطہ بال کریں گے ایفان ملک سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں منی لانڈرنگ کیس میں مونہ صلاحی کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا ہے کارپیٹ ٹرائم سرکل نے شوگر کمیشن کی ریپورٹ پر مقدمہ درش کیا گرفتار ملزمان نواز بھٹی اور مزر اقبال کے خلاف بھی مقدمہ درش کیا گیا منی لانڈرنگ کیس میں چودری پرویز الہی کو بھی شاملے تفتیش کیا جائے گا تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں منی لانڈرنگ کیس میں مونہ صلاحی کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا ہے کارپیٹ ٹرائم سرکل نے شوگر کمیشن کی ریپورٹ پر مقدمہ درش کیا ایفان ملک سے ہر رابطہ بحال ہوا ہے جی ایفان آپ بتا رہے تھے چودری پرویز الہی کو بھی اس میں شاملے تفتیش کیا جائے گا جی بلکل اس میں آپ کو بتائیں کہ یہ مقدمہ جو ہے اس میں پرویز الہی جو اس پر وزیر علیہ پنجاد تھے ان کے خلاف بھی درش کیا گیا ہے اور اس میں مونہ صلاحی ان کے ساتھ زادے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو شامل ہیں ان کے خلاف یہ مقدمہ درش کیا گیا ہے جس میں آپ کو بتائیں کہ محمد نواز بھٹی شامل ہیں جبکہ مظہر اپاس مخلوم عمر شہریار تارک جاویز اور محمد خان ڈھٹی کے جو ساتھ زادے ہیں واجد احمد ان کے خلاف بھی مقدمہ درش کیا گیا اور اس میں کیونکہ اس وقت دوزار ساتھ سے لوکل دوزار آٹھ کے درمیان جو ہے وزیر علیہ پنجاب جو چیف منسٹر سے پرویز رہی تھے ان کو اخلاف بھی مقدمہ درش کیا گیا اور ان کو بھی اس میں شاملے تفتیش کیا جائے گا اب تک دو ملزمان کی رفتار کیے جا چکے ہیں اور اس تغاثہ جو تھا یہ تغاثہ جو ہے وہ ڈائریکٹر ایف آئیے پنجاب زون ون جاندے مزیر خان کی درخواستے اوپر جو ہے وہ ان کی جانت سے دیا گیا تھا جس کے ایف آئیے سائی برکرائم کی جانت سے مقدمہ درش کیا گیا اس میں آپ کو تائیں کہ جو انکواری ریپورٹ ہی اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ نواز بٹی جو گریڈ دو کا ملازمت ہے ہیلس دپارٹمنٹ میں نائب خاصل تھا اس کی جانت سے دوزار سات کے دوران دوزار سات سے لے کے دوزار آٹھ کے دوران ایک سیٹ اپ جو پیر لگایا گیا تھا رہیم یار کان شوگر مل کا اور اس میں جوائنٹی یہ ایک سیٹ اپ تھا جس کے اندر مقدم ڈائریکٹر تھے جس میں محمد علی بھی ڈائریکٹر تھے اور ان کا آفیس تھا وہ شامی روڑ لاہور کینٹ میں تھا اور اس میں جو ان کی کپیسٹی تھی ان کا جو کیپیٹل تھا اس وقت شوگر مل کا وہ انکریز ہوا سات سو بریس ملین دوزار آٹھ میں اور اسی طرح اس میں جو پیسوں کی برمار جو ہوتی رہی اور چھاسٹ پرٹنٹ اس میں دوزار سٹ کے دوران اس کے اندر اضافہ ہوا جو دوزار دیارہ سے لے کے دوزار ٹھیک ہے اپاں آپ نے اپڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا